اکوائی متحدہ کی سالانہ ماہولیاتی تبدیلی کانفرنس اس سال کارپ 27 کے نام سے مصر میں منعقد ہو رہی ہے جس میں دنیا بھر سے حکومتی احتداز سائنستان اور کلائمیٹ ایکٹیوز شرکت کریں گے اس کانفرنس میں موسمی تبدیلیوں سے درپیش حطرات اور ان کی حل پر بات ہوگی اکوائی متحدہ میں پاکستان کے مندوب انیر اکرم بیس کانفرنس میں شریک ہوں گے وائس اف امریکہ سے نیو یورک میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے ایک عالی ستھی وفت اس کانفرنس میں شرکت کرے گا اور حصوصی پریزنٹیشنز دے گا یونائٹی نیشنز کنونشن جو ہے کلائمیٹ چینج کی اس میں میٹیگیشن بھی ہے ایڈیپٹیشن ہے کاربن مارکٹس ہیں لاس ان ڈیمیج کی جو دسکشن ہے وہ بھی جاری ہے اس کے علاوہ پاکستان اپنی سپریٹ پریزنٹیشنز وہاں کرے گا ایک سپریٹ ایوینٹ ہوگا پاکستان کی فلڈز کے بارے میں پاکستان کا ایک پیویلین ہوگا کانفرنس سائٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک فائنینسنگ فسیلٹی بنایا جائے جہاں آٹومیٹکلی جب لاس ان ڈیمیج ہوتا ہے دیولپنگ کانپریز کے اوپر ان کو آٹومیٹکلی وہاں سے فائنینچل ایکسس ہونی چاہیے پاکستان میں آنے والے سلابوں کی دباہی نے کلائمیٹ چینج کی طرف دنیا کی توجہ اور تشویش میں اضافہ کر دیا ہے پاکستانی مندوب کے مطابق پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے قائم متحدہ کے جانب سے مدد کی دو اپیلز کی گئیں جن کی مد میں ڈونیشنز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یونائٹیڈ نیشنز کی اپیل ہے پہلے ایک سو ساٹھ ملین کی کی پھر اٹھ سو سولہ ملین کی کی تو اس کو بھی میرے خیال میں اس کی بھی فنڈنگ ایک سو ساٹھ کی جو تھی اس کو تو کوئی چالیس پرسنٹ پلیجنگ فلفل ہو گئی تھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آٹھ سو سولہ ملین کا پلیج ہے اس کو کس طرح سے فلفل ہوگا یہ سب جو ہے امداد یہ ریلیف کے لیے ہے اب ہم نے پیش کرنا ہے ایک پلان ریکنسٹ ریکاوری اور ریکنسٹرکشن کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پلیجنگ کانفرنس جلدی میں جلدی ہو اس اس کے لیے تیاری ہم کر رہے ہیں اور وہاں اس پلیجنگ کانفرنس میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں ہمارے پروگرامز اور پروجیکس جو ریکنسٹرکشن کے ہوں گے وہ پیش کیا جائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہائی لیول ریپریزنٹیشن ہو اور صحیح قسم کی کمیٹمنٹس ہوں